ہیلو ایبریون نرسنگ لیکچرر کی اس ویڈیو میں آج کا ہمارا اسکن اسسمنٹ سے بلیٹر تھا ٹاپک ہے جس میں ہم سیسٹ، بلیسٹرز، بولا، ویزیکلز، پیسچولز، بولز اور پیمپلز کی بات کریں گے یہ ٹاپک آپ کے لئے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس پارٹ میں ہم مختلف طرح کی بہت ہی ملتی جلتی لیزنز کی اسسمنٹ یا جانج کریں گے جس کو لے کر اکثر اسٹوڈنس اور اسٹاف کنفیوز رہتے ہیں یہ اسکن پر بننے والے دانے، زخم، کٹ، پھوڑے، پھنسی اور نشان بغیرہ ہوتے ہیں جو کہ انسان میں اندر سے پیدا ہونے والی کسی بیماری کے سبب یا کبھی اسکن کی نارمر فنکشن کی وجہ سے اسکن پر ظاہر ہوتے ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ لگنے والی اور نہ لگنے والی بیماریوں سے بچا جا سکیں یہ تمام لیزنز اپنی کوزز یعنی وجہات، سائز اور تعداد کی وجہ سے اور بوڈی ایریا پر ہونے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں نمبر ون سیسٹ سیسٹ ایک چھوٹی سی تھیلی یا پاکٹ کی طرح سے اسکن کی جلی کے نیچے سیمی فلیوڈ یعنی پانی ہوا یا کوئی اور سبسٹنس جیسے جیلی کی طرح کی سبسٹنس یعنی مادے سے بھری ہوتی ہے یہ جسم نے اسکن کے نیچے اپیڈرمز ڈرمز یعنی جلی کے نیچے کہیں بھی گروہ کر سکتی ہے یعنی خود بخود پیدا ہو سکتی ہے سیسٹ زیادہ تر بینائن کی صورت میں گروہ کرتی ہے جسے نون کینسرف بھی کہتے ہیں یعنی یہ کینسر کی طرح پھیلتی نہیں ہے سیسٹ کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں سیسٹک ڈیزیز زیادہ تر ڈکٹ یعنی نالی یا نسکی بلوکیج یا رکاوٹ کی صورت یہ کسی اور انفیکشن یا ٹیومر کی صورت میں ہو سکتی ہے یہ جسم کے اندر جیسے کڈنی، اوولیز اور بریس میں نکل سکتے ہیں جبکہ یہ جسم کے اوپر یعنی اسکن پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اور اسے سیسٹک ڈیزیز بھی کہتے ہیں ہومیوپیتک ریسرچ فانٹیشن کے مطابق ایموشنل اسٹریس کی صورت میں یہ ڈیزیز ایگریویٹ کر سکتی ہے یعنی بہت زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے اس طرح کے مریضوں کو سائیکلوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے زیادہ تیر علاج سرجری کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اسکن کے اوپر ہونے والی سیسٹ کا علاج آئنمنٹ یا کریم وغیرہ لگا کر کیا جاتا ہے اسکن ہائجین یعنی بہت زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال کیا جاتا ہے جیسے پروپر ہینڈ واشنگ اور ڈیلی بیتنگ سیسٹ والی کنڈیشن یا بیماری کونٹیجیس یعنی لگنے والی بیماری نہیں ہوتی ہے یہ کونٹیجیس اس صورت میں ہو سکتی ہے جب یہ ٹھیک طرح سے صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو جائے اسکن کے اوپر ہونے والی سیسٹ کا علاج گھرے لیو طور پر مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے نمبر ون ہاٹ کمپریشن کے ذریعے یعنی گرم پانی کی سکھائی کر کے نمبر ٹو ٹی ٹری آئل سے نمبر ٹری سائیڈر وینگر سے نمبر فور ایلو بیرا کا استعمال کر کے نمبر فور ویج حیزل کے ذریعے جو کہ ایک پلانٹ ہے اس کے ذریعے یہ دوائی استعمال کر کے بنائی جاتی ہے نمبر سکس اور ہنی یعنی شہد کے ذریعے اسکن کے اوپر ہونے والی سسٹ کا علاج کیا جاتا ہے سسٹک فائبروسس انہیریٹڈ کنڈیشن ہے یعنی یہ ایک معروسی بیماری ہے یہ خاندانوں میں چلتی ہے اگر کسی کو وائرل یا بیکٹیریل سسٹک فائبروسس سے لانس یعنی فیبروں کی بیماری ہو جائے تو یہ لگنے والی کنڈیشن یا حالت ہو سکتی ہے یعنی مریض سے دوسروں کو لگ سکتی ہے ادر وائز یہ بیماری لگنے والی نہیں ہوتی ہے نمبر ٹو بلیسٹر یعنی چھالے یہ بھی دیکھنے میں سسٹ کی طرح لگتے ہیں بلیسٹر بھی ایک چھوٹی سی تھیلی یا پاکٹ کے طرح سے اسکن کی جھلی میمبرین یعنی اپیڈرمس اور ڈرمس کے نیچے فلیوڈ یعنی پانی یا ہلکی سی سرخی مائل پانی سے بھرا ہوتا ہے اسے پہچانا آسان ہوتا ہے یہ جسم پر جگہ بنتا ہے جہاں اسکن پر کسی چیز سے فرکشن یا رگڑ لگ جائے اس کے علاوہ پریشر یعنی دباؤ سے جیسے کوئی نیاج ہوتا یہ چپل پہننے کی وجہ سے اگر پاؤں کی اسکن پر رگڑ لگے یا کسی بہت زیادہ گرم یا تھنڈی چیزوں سے جلنے سے یا کسی کیمیکل ایریڈیشن یعنی کیمیکل کی سوندیش سے یہ چھالے بنتے ہیں نمبر تھری بولا بولا بھی ایک چھوٹی سی تھیلی یا پاکٹ کی طرح ہے جو کہ زیادہ تر بڑے سائز میں ہوتا ہے یہ پانی یا ہوا سے بھری تھیلی ہے جو کہ جلی یا میمبرین کے نیچے ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کا سائز 5 ایم ایم ان ڈائیمیٹر سے بڑا ہو تو بولا یعنی آبلا کہلائے گا بولا بھی اپنے کوزیز یا سبب کی بنا پر اور سیٹی اسکن کے ذریعے ڈائیگنوز یا تشخیص ہوتی ہے ایکس رے میں یہ مشکل سے نظر آ سکتا ہے بولا بھی جسم کے اندر کے آرگن اور جسم کے اوپر اسکن پر ہو سکتا ہے اور یہ جسم کے اندر سسٹ کی طرح میمبرین آف لانگز یا پھیپڑوں کے اوپری جھلی میں بلیسٹر یا چھالے کی طرح سیٹی اسکن میں نظر آتے ہیں بولا لانگز کے الوولائے کو ڈسٹرائی یعنی تباہ کرتے رہتے ہیں یہ زیادہ تر ایم فیسیما والے لانگز ڈیزیز کے پیشن میں نظر آتے ہیں اس کا علاج آہستہ آہستہ ہوتا ہے ایسے مریض کو ٹھیک ہونے میں کچھ مہینے بلکہ مکمل سے ہتھیاب ہونے میں پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں اس بیماری میں مریض کو ڈاکٹر کی مدد سے کوٹیکو اسٹیروائٹس میڈیسن کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے یہ بیماری زیادہ تر سی او پی ڈی یعنی کرونک آبسٹرکٹکٹک پرمونری ڈیزیز کے مریضوں میں پائی جاتی ہے نمبر فور ویزیکلز ویزیکلز بھی بلیسٹر یا چھالے یا بھولا کی طرح ہوتا ہے یعنی یہ بھی ایک چھوٹی سی تھیلی یا پاکٹ کی طرح ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بھی چھوٹے سائز یعنی 5 mm ان ڈائی میٹر سے چھوٹے ہوتے ہیں مگر اس میں بلکل کلیر فلیوڈ بھرا ہوتا ہے جبکہ سیسٹ بھی 5 mm ان ڈائی میٹر سے چھوٹے ہوتے ہیں مگر اس میں تھوڑا گاڑھا یعنی سیمی سالیڈ بلیوڈ ہوتا ہے سیسٹ چھونے یا محسوس کرنے میں سوفٹ لچکدار ہوتا ہے جبکہ ویزیکلز چھونے یا ہلکا سا بھی پریس ہونے پر اس کا پانی لیک ہو سکتا ہے ویزیکلز کے کاؤزز اور سبب بھی فرکشن برن کیمکل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی الیرڈی کنڈیشن میں بھی ویزیکلز بن سکتے ہیں نمبر 5 پسچیول پسچیول بھی ایک چھوٹی سی تھیلی یا پاکٹ کے طرح ہے جو کی اسکن کے اوپر ایک لیجن کی طرح ہے یہ بھی چھوٹے سائز یعنی 5 mm انڈائیمیٹر سے چھوٹے ہوتے ہیں یہ عمومن راؤنڈ یعنی شکل میں گول سائل یعنی اسکن کے اوپر اگرا ہوا نظر آتا ہے اس میں پیلے کلر کا گاڑا فیلیوڈ یعنی پس بھرا ہوتا ہے اس کے اراؤنڈ میں یعنی چاروں طرف ہلکی سے سرخی بھی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا پینفل بھی ہوتا ہے یہ اس سائز سے بڑا نہیں ہوتا گھر میں بہتر صفائی اور کیر سے یہ عمومن ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر سیکس بوائل دانہ یا پھوڑا یہ اسکن پر سخت اوپر کے شکل میں اسٹارٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر پینفل ہوتا ہے اس کے چاروں طرف ریڈنس یعنی سرخی ہوتی ہے اور پسچول کی طرح اس میں بھی پس بھرا ہوتا ہے یہ سائز میں تقریباً ہاف انچ یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے یا اگلے دو چار دن میں سوفٹ اور بڑا اور زیادہ تکلیف دے ہو سکتا ہے بوائل عمومن انہائجینک کنڈیشن یعنی بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے چھوٹے دانے عمومن گھر میں پرسنل ہائجینک کا خیال کر کے کر سکتے ہیں نمبر سیون پمپل پمپل عمومن چہرے یا اپر باڈی پارٹ پر نکلتے ہیں جیسے اپر چیسٹ اور پیٹ وغیرہ پر پمپل ریڈ سپارٹ یعنی ریڈ نشان یعنی دھبوں کے ساتھ اُبرا ہوا دانا جس کے سینٹر سفید یعنی پسی ہوتا ہے پمپل زیادہ تر کھلے مسام ہیئر فالیکل سے بہت زیادہ آئل کی سکریشن کی وجہ سے اسکن پر موجود سپورس کو بلوک یا بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پینفل وائٹ پسی ریڈ سراؤنڈڈ کے ساتھ یہ پمپل اسکن پر نکال آتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ میری ریفرینسز ہے تھینک یو